بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین علی شاہ ٹونٹی ون کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے سلام قبول کیجئے معذر ناظرین ایک بزرگ نے دیکھا کہ شیطان جا رہا ہے انہوں نے اس سے پوچھا کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کا تو پیچھا نہ کرتا ہو شیطان نے جواب دیا کہ ہاں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کا میں پیچھا نہیں کرتا بزرگ نے پوچھا وہ کون سا شخص ہے شیطان نے جواب دیا وہ حاکم جس میں تین خسلتیں ہوں نمبر ایک جو متعہت ہو کر اپنے آقا کا حاکم بن بیٹھے نمبر دو جو اپنے مو سن کا خون کر کے اس پر فخر کرے نمبر تین جو خود کھائے پیئے اور پہنے جو اس کے عوام کو میسر نہ ہو مجھے ایسے شخص کا پیچھا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ وہ خود میرا قائم مقام بن جاتا ہے جی ناظرین یہ سلسلہ عزل سے جاری ہے اور اب تک رہے گا معذر ناظرین سکرات اور استاد دامن بہت سے باتیں مشترک تھی دیکھنے میں تو دونوں ذہنی کارکن دکھائی نہ دیتے تھے سچائی کناہ دوستی اور جرت کی راہ پر دونوں چلتے تھے سکرات کہا کرتا تھا کہ میری ماں دایا تھی وہ بچے کو ماں کے پیڑ سے نکال لیتی تھی میرا باپ سنگ تراج تھا وہ پتروں سے مورت تراج لیتا تھا میں نے بھی سچائی کو روح کے تاریخ گوشوں سے نکال لیتا ہوں استاد دامن بھی کہا کرتے تھے کہ ماں میری دو بن تھی اس نے میرے اندر میلنہ رہنے دی یعنی کہ میرے اندر ہر چیز میری ماں نے دو کر نکال دی باپ میرا درزی تھا میں اور میرا باپ ساری زندگی پیار محبت کی کہ وہ سیتے رہے لی رہے لی رہے یہ دونوں میں مشترک باتیں ہیں استاد دامن بھی بہت ذہین آدمی تھے جیسے کہ میں پہلے بھی کئی بار کیا چکا ہوں کہ وہ عفض قرآن تھے وہ بہت علم رکھتے تھے وہ دنیا کی چھے زبانے جانتے تھے بولتے تھے لکھتے تھے تو مجھے موزن ناظرین انہوں نے کافی لوگوں نے یہی کہا کہ استاد دامن کے بھی کچھ نہ کچھ ہمیں سنا دیا کریں تو اس سلسلے میں یہ میں آج استاد دامن کے چند جو شاعری ہے جو ملی جلی ہے جس میں عدب بھی ہے جس میں تھوڑے سے کرواہٹ بھی ہے تو وہ میں آپ کو اس ذمہ میں پیش کر رہا ہوں استاد دامن کہتے ہیں اردو دا میں دھوکھی نہیں دشمن نہیں انگریزی دا میرے دل دی پوچھ دے ہوتے ہاں جی ہاں پنجاب بھی ہے ہاں جی ہاں پنجاب بھی ہے ہاں جی ہاں پنجاب بھی ہے میں نے بلہ ملیا ایسے چوں میں نے وارث ملیا ایسے چوں میں نے تارا ملیا ایسے چوں میں نے واہو ملیا ایسے چھو ایک دب کھڑ بھی دودل جائی ساڑھی گاہ پنجابی ہے ہاں جی ہاں پنجابی ہے ہاں جی ہاں پنجابی ہے یہ دے بول کناہ وچ پیندے نے یہ میرے دل وچ رہن دے نے میریاں جیتاں جان دی ہے یہ تھنڈی چھاں پنجابی ہے ہاں جی ہاں پنجابی ہے یہ دودل دے وچ مکھنی ہے مکھنا دے وچ چکھنی ہے یہ ڈب کھڑ بھی دودل جائی ہاں جی ہاں جی پنجابی ہے ہاں جی ہاں پنجابی ہے پھر استاد دامن کہتے ہیں تھک جو کورا مو کرو مٹھا گلنا مٹھیاں کرو جہان اندر یہ وستیاں امن امان وصن پیدا کرو منتھاس زبان دے اندر پھر تیری مٹھی وچ بندے جان میری رنگ مہنیاں دے گھوڑے چڑے ہوئے نے میرے قتل دا پورا ثبوت ملدہ تیری ہاتھ جو لونال پرے ہوئے نے پھر وہ کہتے ہیں یہ دنیا دکھان دا کار بابا یہ دنیا دکھان دا کار بابا یہ تو نہ کوئی بادی جتیا ہے یہ سب جان دینے ہر بابا یہ دنیا دکھان دا کار بابا پھر ایک جاتا ہے استاد دامن کہتے ہیں ہورے کیونی زمین دی گل کر دے یہ بندے جڑے پتلے خاک دے نے ہورے کیونی زمین دی گل کر دے یہ پتلے جڑے خاک دے نے راجے کھان دے انہوں گلہ آن دیا نے آٹا لگے دا تبلے پٹاک دے نے تو پھر دامن چاہنا ہے جتا ہے انہوں زرم نہ لگے جاہلا وچے دنائی تقسیم نہ کر استاد دامن ایسے ایسے شیر بول دیتے تھے چلتے چلتے میں عمومن کے ساتھ رہتا تھا تو میں لکھ لیا کرتا تھا وہ کہتے ہیں دل میرے دا خون جے ہویا کترے اکھی اپڑے بدلہ اگے ٹھے نہیں سکتے رنگ رنگ پر رنگے کپڑے پھر اور بھی یہ بڑا خوبصورت کہتے ہیں میں نے دس ہاں مینو کی ملیا تیرے حسن وچوں تیرے پیار وچوں دل دے کے خریدیا چھنکنا میں تیرے حسن دے مینہ بزار وچوں وہ سیاسی عطمی اور ہر قسم کے اشار لکھتے تھے وہ تقریبا تقریبا مزایاں بھی بازکوال لکھ دیتے تھے وہ ایک دن مجھے کہنے لگے ٹیڑی چھ پیڑ سٹھتے لیپ ہوئے ایسے طبیب دی ایسی تیسی ٹیڑی چھ پیڑ سٹھتے لیپ ہوئے ایسے طبیب دی ایسی تیسی ہاتھی شراب تے کول مشوق نہ ہوئے ایسے نصیب دی ایسی تیسی جیڑا ملا لوکانو غلط مشور دی ایسے خطیب دی ایسی تیسی ایسے ایسے شیر بول دیتے تھے میں حران دے جاتا کیونکہ ان کے اندر یہ پوری تاریخ بری ہوئی تھی تو اس لیے ایسے پچھلی صدی کا یہ ہی تھے کہ استاد دامن سب سے بڑے شاعر ان کو مانتے تھے لوگ دروی شاعر تھے اور انشاء اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے اور بھی ان کے اشار شیر کروں گا آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ